بچوں کی دینی تعلیم نہ ہونے کا ایک بڑا نقصہ ہونی ہے نا کہ آج کل ہمارے بچے باغی بنتے جا رہے ہیں خاص طرح لڑکیوں کی بات نہیں کروں گا لڑکیاں جوان ہونے کے بعد کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے نگل لے رہے ہیں یعنی شادی بیائے میں اسلام نے جو ولی کی شرط رکھی ہے ان کا کوئی پاس ہو لحاظ نہیں ہے باپ کی مرضی نہیں جوان ہوئی وہ ڈائلیک بولتی ہیں ہمارا جس ہم ہماری مرضی نگل لیتی ہیں اس بدکاری اور والدین کے ساتھ بغاوت کی وجہ ہے کہ ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے انہیں نہیں معلوم کہ ان کی حد کیا ہے اور ماں باپ کا مقام مرتبہ کیا ہے یہ انہیں بلکل بھی نہیں پتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بغاوت کریں ہیں دیکھیں پرانے زمانے میں لڑکیاں جاہل بھی رہتی تھیں ان کے پاس دینی علم نہیں رہتا تھا تو بھی وہ بدکاری سے بچی رہتی تھی کیونکہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا سماج کا ایک پہرہ تھا معاشرے کی نگرانی ہوتی تھی ہیں پرانے زمانے میں آپ دیکھیں ابھی اگر کسی فیملی سے کوئی لڑکی ایسے نکل جائے رات کو تو کوئی بھی اس کو بگڑ دے گا ٹوک دے گا گھر کا کوئی بزرگ ہے اس کا چاچا ہے ماما ہے سب کی نظر رہتی تھی اس سب سے ڈرتے تھے لڑکی لڑکی گھر سے باہر نکلتے ہوئی دیکھتی تھی کہ ہمارے پریبار کا ہمارے خاندان کو کوئی بھی میمبر دیکھ لیا تو وہ نگرانی میں رہتی تھی اس کا ایک بہت تحفظ میں رہتی تھی بلکہ گھر تو جانے دیں گاؤں والے بھی نگرانی رکھتے تھے اگر کوئی لڑکی نکلی کچھ اوچ نہیں ہوا تو گاؤں کا کوئی آدمی بھی کھڑو کے ٹوک سکتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے وہ ڈرتی تھی لڑکی لیکن آج میرے بھائیو زمانہ بدل چکا ہے آج لڑکیاں آزاد ہو چکے ہیں ہو کرتا ہے کہegenitch بote سنیتے ہیں گاؤں کے کسی بزروں کی بات سنا بہت دور کی بات ہے کسی ڈوسرا شخص کی بات سنا کوئی دور کیوا، اپنے باب کی بات سنہ کے لئے تیار نہیں ہے اپنے بھائی کی بات سنے کے لئے تیار نہیں ہے بغاوات پر روتاروں ہے آپ کی بات نے سنتی لڑکی اپنے بھائی کی بات نیس تھی تو کور اس کو بچائے گا اس کو صرف علم دینی بچا سکتا ہے تو آج جو جینے کا طریقہ لوگوں کی جو لائفشتائی لنا طرز رہائش ہے اس دور میں تو اور ضروری ہو جاتا ہے پرانے دور میں جوائنٹ فیملی جو سسٹم تھا وہ کسی ہے تک ان کو سیکور کرتا تھا لیکن آج تو وہ سیکورٹی بھی نہیں ہے تو آج تو اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کم سے کم ان کو دینی تعلیم دیں تاکہ اگر وہ باپ کا خیال نہ کریں بھائی کا خیال نہ کریں دین کا خیال کریں تو یہی چیز ان کو بچا سکتی ہے باہر سے پیرا نہیں بڑھا سکتے آپ اندر سے پیرا لگانا ہوگا ان کو ایسا طاقت دینا ہوگا ایسی سیکورٹی سسٹم ان کو دینا ہوگا تاکہ وہ عورتوں کو بچائیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں حقیقت میں جب ایمان آ جائے گا تو یہ لڑکی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں بھاگنے والی کسی کا پیسہ دیکھ کے بعد میں ختم کروں گا فیرون کتنا مالا بادشاہ تھا کنگ تھا کنگ لیکن اس کی بیوی کے پاس جب ایمان آیا تو اس کی بیوی نے کیا کہا کہ اے اللہ تعالی مجھے تیرے پاس قرآن میں اللہ تعالی نکل کیا کہ اے اللہ تعالی کہ اے اللہ تعالی جنت میں میرے لئے گھر بنا دے آپ سوچیں کہ وہ اس کا شوہر دنیا کا سب سے پاورپل کنگ ہے اور دنیا کی سب سے آلی شان حویلی میں وہ رہ رہی ہے لیکن اسے حویلی پسند نہیں اسے پاورپل شوہر پسند نہیں کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس ایمان ہے اور آج جن بیٹھیوں کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے اس کے پاس دولت کہاں سے آئی اس نے چوری کر کے لائیا حرام کھا کے کٹھا کیا سود کھا کے کٹھا کیا کہاں سے کٹھے رہی دو چار فلیٹ اس کے پاس ہے گاڑی ہے بنگلہ چلو اس کے ساتھ حتیٰ کی بھائی حلال و حرام دور کی بات ہے ایمان تک کا فرق نہیں بھئی وہ لڑکی یہ بھی نہیں دیکھتی کوئی مسلمان بھی ہے کی نہیں وہ مشرق وہ کافر جو ہے وہ یا بیدتی کوئی بھی اس کا حیدہ ہو اسلام کا نام نہیں دیتا ہے اسلام کو دشمن ہی کیوں نہ ہو پیسہ دیکھا بھاگی ہو اس کے ساتھ تو ایسے حالات میں بھی بچیوں کو نہیں پڑھاؤ گے ساتھ میں دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے چاہے مدرسے کے ذریعے چاہے مکتب کے ذریعے چاہے ٹیوشن کے ذریعے آج پر تو آن لائن بھی وہ ساری کلاسیں چلتی ہیں کسی بھی ذریعے سے بہرحال دین سے جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کے توفیق آمین اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلا